ہم سامانی ویٹی ہے دی تھوڑا بھی دھنوان ہوتے ہیں کوئی یوٹیوب کے مادیم سے دھنوان ہو جاتا ہے کوئی بیابار کے مادیم سے دھنوان ہو جاتا ہے کوئی سوشل میڈیا پر کام کرتا ہے فیس بک کے مادیم سے دھن ارجید کرتا ہے دھنوان ہو جاتا ہے تو اس کا جیون ہی بدل جاتا ہے اس کا صبحاؤ بھی بدل جاتا ہے اس کے وانی اور برطاو میں بہت ہی فرق آ جاتا ہے یہ اب سامانی سی بات ہو سکتی ہے لیکن یہ بات اس سمیں کی ہے جب دیس میں امیر ہونا یا یوں کہہ دے کہ وشو میں امیر ہونا ایک بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی یہ کہانی ہے بل گیٹس جو کسی نام کے محتاج نہیں کسی پرچے کے محتاج نہیں ان کے جیون سے کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہر وقتی کو سیکھنی چاہیے چاہے وہ گریب ہو یا امیر بہت دھنوان ہو یا کم بل گیٹس جب سامان لی وقتی تھے یہ گھٹنا ان کے جیون میں تب گھٹی لیکن یہ گھٹنا کے بارے میں جکر انہوں نے تب کیا جب وہ بہت بڑے وقتی بن چکے تھے بہت دھنی وقتی بن چکے تھے کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں سب سے زیادہ دھنوان وقتی کون ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میری نظر میں کوئی ایک ایسا وقتی ہے جو دھنوان ہے وہ وقتی جس کے بارے میں انہوں نے جکر کیا شاید آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ایسے دھنوان وقتی کی سوچ اتنی اوچی جس سے ہر وقتی کو سیکھ لینی چاہیے بل گیٹس جب بہت سامان نی وقتی ہوا کرتے تھے تب وہ ائرپورٹ آئے انہیں نیوز پیپر میں نیوز پڑھنی تھی اور اس نیوز کو پڑھنا ان کے لئے بہت جروری تھا انہوں نے پیپر میں بچے کوئی سارا کیا وہ بچہ دوڑ کر بل گیٹس کے پاس آیا بل گیٹس نے دیکھا کہ ان کے پاس کھلے پیسے نہیں تھے انہوں نے پیپر لینیس انکار کر دیا پر اس بچے نے کہا کہ آپ پیپر لے لیجئے آپ کبھی اور آتے جاتے مجھے پیسے دے دیجئے گا میں یہی پاس میں ہی پیپر بچنے کا کام کرتا ہوں بل گیٹس کو لگا کہ چلو ٹھیک ہے انہیں جرورت تھی انہوں نے پیپر لے لیا کچھ تین چار مہنے بعد واپس سے بل گیٹس اسی ائرپورٹ پر آئے وہ بچہ وہاں پر واپس سے پیپر بیچ رہا تھا وہ بچہ ان کی طرف آیا اور پیپر کھلیدنے کا اشارہ کرنے لگا لیکن کیونکہ بل گیٹس کے پاس پھر بھی چھٹے پیسے نہیں تھے تو اس نے کہا کہ سر آپ یہ پیپر لے سکتے ہیں اور یہ پیپر میں آپ کو اس لیے دے سکتا ہوں کیونکہ جو دھن مجھے کمانا تھا ان پیپر کو بیچ کر وہ میں نے کمانا لیا یہ میں اپنی بچت سے آپ کو دے سکتا ہوں بل گیٹس تھوڑا حیران ہوئے لیکن انہوں نے وہ پیپر لے لیا کیونکہ انہیں پیپر کی ضرورت تھی انہیں کچھ important news پڑھنے تھی اس کے بعد وہ بچہ تقریباً 16 سال تک اسی پیپر کو بیچ کر اپنے جیون کو یاپن کرتا رہا ادھر بل گیٹس کی زندگی بدل گئے بل گیٹس بہت ہی دھنی وقتی بن گئے لیکن بل گیٹس کو وہ لڑکا کبھی نہیں بھولا ایک بار یکا یک انہیں یاد آیا اور انہوں نے اسی ہی ائرپورٹ پر جا کر اس بچے کی کھوچ بین جاری کی کئی لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بچہ تو کافی بڑا ہو چکا ہے بل گیٹس ڈھونتے ڈھونتے اس بچے کی پاس پہنچ گیا ہے اس بچے سے پوچھا کیا آپ مجھے جانتے ہیں تو اس بچے نے کہا جی ہاں میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں آپ کو دو بار میں نے news پیپر دیا تھا آپ کے پاس کھلے پیسے نہیں تھی اس لیے لیکن اب آپ بہت بڑے بیکتی بن چکے ہیں تو بل گیٹس نے کہا کہ میں آپ کو کافی دنوں سے ڈھونت رہا تھا میں چاہتا ہوں کہ جو آپ نے میری مدد کی تھی اس سوئے میں اس کی وجہ سے اس کی بدلے میں آپ کی کچھ اچھائیں پونڈ کروں آپ جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں جو بھی کچھ بننا چاہتے ہیں وہ مجھے بتائے میں آپ کو مدد کرنا چاہتا ہوں اس بچے نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں تو بل گیٹس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں آپ کی ضرورت پورا کروں جیسے کہ آپ نے میری ضرورت اس سمیں پوری کی تھی اس بچے نے کہا کہ آپ کی مدد اور میری مدد کبھی برابر نہیں ہو سکتی بل گیٹس نے ہیرانی سے پوچھا کہ آنکھے کر کیوں تو بچے نے کہا کہ آپ مجھے بہت کچھ تب بنا سکتے ہیں جب آپ اس دنیا کے سب سے دھنی وقتی ہیں اور میں نے آپ کی مدد تب کی تھی جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا یعنی کہ میں چھوٹا موٹا اکبار بیچنے والا بچہ تھا اور کچھ ہی پیسے کماتا تھا بلگیٹس نے ان سبی لوگوں کو جواب دیا کہ میری نظر میں اس دنیا میں سب سے دھنی وہی وقتی تھا جس نے جیون میں کچھ نہ ہونے کے بعد بھی مدد کرنے کی سوچی تو دوستو ہمیں جیون میں دھنوال ہونے کی بات مدد کرنے کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کسی وقتی کو یعنی آج کی دن مدد کی ضرورت ہے تو اسے ہم یتھا اچھت مدد پہنچائے